اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے پنے آمین آج کی ویڈیو جو ہے بہت چھوٹی سی ہے یہ جیس پہلے صبح صبح تو میں فائرس کو سکول ڈراب کر کے آئی تھی اور اس کے بعد آج میرا بالکل دل نہیں تھا شارٹ کٹ لینے کا کیونکہ میرا دل تھا کہ میں چھوٹی سی ووک کر لوں اور آرام آرام سے چہل قدمی کرتے ہوئے میں گھر پہنچوں تو میں نے آج سیڑھیوں کی بجائے اس ریمپ کا انتخاب کیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ان قدموں کے ساتھ میں الحمدللہ گھر پہنچ گئی تھی اور پھر میں اس میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں کہ جو رس کے ربے میں سے ان لگی لی میرے ماؤت فریشنر نہیں نکلے تھے وہ میری ایک فرنڈ نے انہوں نے مجھے دے دیے ان کا جزاک اللہ انہوں نے رس خریدی دی ان کے نکل آئے تھے تو انہوں نے میرے ساتھ اپنے شیئر کر لیے ایک دفعہ پھر سے آپ کا جزاک اللہ اور چیلنجی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے اور اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ اوپر لکھے ہوتے ہیں وہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے ناز پان مسالہ تنسی ہم دم وہ سب ان کا کچھ مکسچر سا ہے یہ اس کے اندر مصری ہے سونف ہے اور خالی سونف علیدہ سے بھی ہے اور سونف کے اوپر وہ کینڈی کورٹڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ڈرائے کھجور ہوتی ہے مشک کھجور اور پھولوں کی پتیاں جو گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں اس میں کسی کسی میں سے نکل آتی ہے وہ اور بڑے مزے کی لگتی ہے یہ ہماری تو رس سے پہلے یہ ختم ہو جاتی ہے لہٰذا ہماری بعد میں ختم ہوتی ہے پہلے ہماری یہ ختم ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم باہر نکلنا ہو تو ہم نے بیگ میں رکھی ہوتی ہے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو مہندی لگائی تھی مہندی میں بڑے شاک سے لگاتی ہوں اور کافی تھوڑے ٹائم میں جلدی جلدی لگا لیتی ہوں یہ بھی میں نے تقریباً آٹھ دس منٹ میں میں نے اس کو لگا دی تھی اس مہندی کی خوشبو بہت پیاری تھی رنگ اس کا بہت زیادہ گاڑا نہیں تھا لیکن یہ کہ اچھی خوشبو دار مہندی تھی اور لگانے کا بھی مجھے مزہ آتا ہے لگا لگا کر ہی میں نے سیکھی ہے اور میں ایسے ہی کو بہت زیادہ اچھی تو میں نہیں لگاتی لیکن یہ کہ کوئی بھی تہوار ہو تو مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑتا میں اپنا شاک خود سے پورا کر لیتی ہوں تو اس کا رنگ کافی اچھا چڑ گیا تھا چلیں جی آج کی ویڈیو اتنی سی تھی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے آپ اپنا دہر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ